آپ سبی حضرات سے معدبانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد تین مرتبہ سورہ خلاص کی تلاوت فرما کے تمام مرومین گزشتگان انجمن شمشر حیدری چاہے وہ شورا کی شکل میں ہوں انجمن کی خدمت انجام دیتے رہے جو گزشتگان میں امبران ہیں اور جو خطبہ ہیں سنجمن کے پروگراموں کے بالخصوص خطیب علیمان مولانا تحجر ولی صاحب تابہ سرہ مولانا میسم قادم جرولی صاحب شرام امائے مرہوم منور صاحب جتنے بھی گزشتگان ہیں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے جو اس غم میں سالحہ گزشتہ میں شرکت کرتے تھے آج ہمائے درمیان نہیں ہیں ان کی روح پرفتوح کوئی سالح صاحب پر بارے ہیں اعوذ باللہ السمیل علی لزیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما کنا لنہتدیا لولا نہدان اللہ لقد جاعت رسل ربنا بالحق محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ الحق انا اعطینا کل قوثر سلوات پر دیں ازمت ہے بی بی فاطمت الزہرہ ازادارانِ ازائے صدیقِ طہرہ شہزادیِ قونین انسیہِ حورہ بی بی فاطمت الزہرہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ میں نے آپ حضرات کے سامنے آغازِ گفتگو کے لیے قرآنِ مجید کے بہت ہی معروف سورے سورے کوثر جو الفاظ اور آیات کی تعداد کے اعتبار سے بہت مختصر ہے مگر خدایی قسم صدیقِ طہرہ کی فضیلتوں کا سمندر اپنے میں سموئے ہوئے ہیں تین آیتوں پہ مجتمل یہ سورہ ہے وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے فقط ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں ارشادِ رب العزت ہو رہا ہے پیغمبرِ اسلام ایک صلوات پر دنسواتِ محمد وعالِ محمد پہ پیغمبرِ اسلام ختمی مرتبت احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے فقط ایک بیٹا عطا کیا تھا جتنی بھی آیتیں نازل ہوئیں ہیں قرآن میں ان کا شانِ نزول ہے کچھ آیات کا شانِ نزول بہت خوشگوار ہے اور کچھ آیات کا شانِ نزول بہت ہی اندوہناک ہے اس آیت کا شانِ نزول جس کو آپ سن کے تو خوش ہو جاتے ہیں کوئی بہت ہی خوشگوار محول میں نہیں ہے بلکہ اندوہناک ہے اللہ نے نبی کو ایک بیٹا دیا تھا ابھی ابھی آپ نے نام سنا نام قاسم تھا میں نے خدمے میں کنیت تھی پیغمبرِ اسلام کی عبوالقاسم خدمے میں ذکر ہوا عبوالقاسمِ محمد یعنی قاسم کے پدرِ بزرگوار اللہ نے وہ نعمت پیغمبرِ اسلام سے لے لی نبی دلگرفتہ ہوئے آوازِ قدرت آئی اے مرے پیغمبر تم دل ملول کیوں ہو رہے ہو اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَر ہم نے تمہیں قوصر عطا کیا آپ تو ماشاءاللہ صاحبِ معرفت ہیں آپ تو ماشاءاللہ شہدادی کی محبت سے سرشار ہیں آپ سن کے خوش بھی ہو رہے ہیں آپ معنی کو بھی سمجھ رہے ہیں مفہوم کو بھی سمجھ رہے ہیں تفسیر کو بھی سمجھ رہے ہیں آپ سہی مجھے ایک کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اس سے مراد شہزادیہ کونین کی ذات ہے اس لیے کہ مجال اس کا صدقے میں آپ نے علماء سے خطبہ سے کسرس سے سن رکھا ہے کہ نبی کو بشارت ہوئی کہ میں نے تمہیں قوصر عطا کیا اور نبی نے اللہ نے اپنے نبی کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام فاطمہ تھا اس کو قوصر سے تشبیح دی قوصر مذر ہے قوصر کے معنی خیر کسیر کے ہیں فاطمہ کا نام قوصر کیوں نہ رکھا جاتا قرآن کی زمان سے اس لیے کہ فاطمہ آج بھی خیر کسیر کی شکل میں موجود ہیں یہ تو وہ آیت ہے کہ جو محتاج تفسیر ہے محتاج مانا ہے اور اس میں بھی ظالموں نے آل محمد کا حق بیان کرتے ہوئے مفسرین نے تحصب کے چشمیں چڑھا چڑھا کے بنت نبی کے ساتھ سوتیلہ برتاو بدل بدل کے سوتیلہ برتاو برت کے اس کی تفسیر کرتے کرتے یہ کہا کہ حوض کوصر مراد ہے اس سے یہ تو وہ بات ہے جو علماء کے درمیان قابل بحث ہے مگر خدا کی قسم یہ سازش اتنی آگے بڑھی کہ یہ کوصر سب کے تائیں ثابت ہے کہ صدیقِ طہرہ اس سے مراد ہیں کوئی دوسری ذات مراد ہونے ہی سکتی مگر وہ شہزادی کے علقاب میں نے بغیر کسی تعمید کے یہاں سے آغاز و گفتگو کیا شہزادی اکونین کے انہدامِ جنت البقی کے سلسلے میں یہ ایک احتجاجی پروگرام ہے جو زیرِ نگرانی انجمنِ شمشیرِ حیدری سال ہائے قدیم سے منقد ہوتا چلا آرہا ہے اب وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کے سامنے باقاعدہ آغاز و گفتگو کر رہا ہوں دنیا نے صدیقِ طہرہ پر تیرہ سو چوالیس ہجری میں قبہہِ متحر کو گراہ کے ظلم نہیں ڈھایا بلکہ جو سازشیں چل رہی ہیں اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجے اس کو درک کرنے کی کوشش کیجے ان کے علقاب چھپائے جا رہے ہیں ہم میں ایک منزل پر نوجوانوں کو روکتے ہوئے بزرگوں سے مقاتب ہونا چاہتا ہوں ہم آئے اقبال بھائی تشریف فرما ہیں سرکار بھائی ہیں ادھر مومنین تشریف فرما ہیں میں نے اپنے بچپن میں سنا ہے میں نے پوسٹر پڑھے ہیں اور جو بزرگ بیٹے ہیں انہوں نے کسرس سے سنا ہوگا صدیقِ طہرہ کا ایک لقب تھا مرکزِ دائرہِ اسمت اس کا تذکرہ جلدی نہیں کیا جاتا ہے شہزادیِ کونین کا نام جب آتا تھا تو علماء، زاگرین، پوسٹر چھپتے تھے اس میں سب سے پہلے لکھا جاتا تھا مرکزِ دائرہِ اسمت اب یہ لقب آہستہ آہستہ کر کے چھپا دیا گیا ہے کوئی بیان نہیں کرتا کیوں؟ کیونکہ اس لقب میں وہ فضیلت پوشیدہ ہے کہ خدا کی غزم اگر دنیا کے سامنے بیان کر دی جائے تو صدیقِ طہرہ کی ایک نرالی شان دنیا کے سامنے آئے گی آپ متوجہ نہیں ہوئے چونکہ اس کا کسرس سے ذکر نہیں ہوتا شہزادی کا لقب ہے مرکزِ دائرہِ اسمت نہیں متوجہ ہوئے اگر متوجہ ہوتے تو دار دے رہے ہوتے واہ ہوا کہہ رہے ہوتے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے دشمن کی سازش میں بھی نہ آئیے کہ فضائل اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ واہ ہوا کی جائے ارے کتنے بدنصیب ہو ذکر شہزادی کا ہوتا ہے ذکر حسنِ مجتبہ کا ہوتا ہے ذکر زین العابدین کا ہوتا ہے ذکر محمدِ باقر کا ہوتا ہے ذکر چھٹے امام کا ہوتا ہے لوگ ان کی فضیلت کو سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں تعریف اللہ کی ہوتی ہے عزت زاکر کو ملتی ہے دیکھیں دامنے وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے میں آتا پاکہ داغاز و گفتو کر رہا ہوں مرکز دائرہ اسمت ہیں شہزادی کون ہیں تشریح کروں تمام متوجہ ہوں گے مرکز دائرہ اسمت مطلب آپ سمجھے دنیا میں دائرہ بنایا جاتا ہے اگر کوئی بہت بڑا آرٹسٹ آئے بغیر مرکز کے دائرہ بنائے تو مرکز میں خوبصورتی نہیں آئے گی مرکز ایک راہ پہ دائرہ ایک راہ پہ نہیں رہے گا وہیں دنیا نے پرکار ایجاد کیا بیٹمیٹکس میں بچوں نے پڑھو گا نوجوانوں کیلئے ارز کروں پرکار میں کیا ہوتا ہے ایک نوک ہوتی ہے دوسرے حصے پہ پینسل ہوتی ہے جس مرکز پہ وہ نوک رکھی جاتی ہے جب تک کہ وہ نوک اس مرکز سے وابستہ رہتی ہے پھر اس کا دائرہ بنایا جاتا ہے دائرہ کا راستہ بھی ایک ہوتا ہے سمت بھی ایک ہوتی ہے شکل بھی ایک ہوتی ہے خوبصورتی بھی ایک ہوتی ہے بغیر مرکز کے دائرہ سیدھا نہیں رہتا پیغمبر اسلام صاحب اسمت احمد معصومین صاحب اسمت مگر مرکز دائرہ اسمت شہزادی کا لقب ہے مرکز دائرہ اسمت شہزادی کا لقب ہے اب مرکز سے دائرہ آپ جتنا بڑا بنا لیجے فاطمین کو دائرہ میں لینا ہے تو ابھی ایک مرکز بنانا ہوگا دائرہ چاہے جتنا بڑاتے جائیے کتنی متبرک جنگہ بیٹھے ہیں حرم باب الحواج مولا ابباس یہاں سے کچھ قدم پہ ہے اس کو دائرہ میں لینا ہے آپ دائرہ اور بڑھا دیجئے نجف امیر المومنین شہر زہرہ کا روزہ موجود ہے اس کو دائرہ میں لینا ہے دائرہ اور بڑھا دیجئے دائرہ جتنا بڑھتا رہے مرکز وہی رہے گا تب دائرہ مکمل ہوگا نبی کو لینا ہے تو اس مرکز سے لو علی کو لینا ہے تو اس مرکز سے لو اس لیے کہ اسمت کی مرکز ہیں بی بی فاطمہ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بارہ بارہ معصوم امام ہیں تیروے نبی ہیں چودہ کی فیرس میں زہرہ اکیلی ہیں مرد تیرا ہیں زہرہ مرکز دائرہ اسمت یہ سب معصومین ہیں مرکز ایک ہی ہوتا ہے دائرہ چاہے جتنا بڑھا لو مرکز ایک ہی ہوتا ہے مرکز ایک ہی ہوتا ہے اس کو دو حصوں میں بڑھا اس کو پانچ میں بڑھا دائرہ بڑھاتے رہیے مرکز ایک ہی رہے گا اب چودہ معصومین میں فاطمہ اکیلی کیوں ہیں سمجھے آپ فاطمہ مرکز دائرہ اسمت اگر فاطمہ کی فضیلت کو قبول کیا تو محمد کی بھی حضرت سمجھ میں آئے گی علی کی بھی فضیلت سمجھ میں آئے گی چاردہ معصومین کی فضیلت سمجھنا آئے گی اور اگر آپ اس کو میرا زہرِ خطابہ سمجھ رہے ہوں تو میرے پاس حدیثِ قصی کی دلیل ہے جب ملائکہ نے عرش پر اللہ سے پوچھا پروردگار انہوں نے بتایا کہ تُو کون ہے میں کون ہوں یہ میرے استاد ہیں مگر یہ ہیں کون خدرت کو بھی وجد آیا اس نے کہا انا محمود حضا محمد انا عالی حضا علی دیکھیں سنی بات ہے اگر سنی بات سنائی تو اس میں لچ کیا ہے فضیلت کا نیا گوشہ نہ سنا آپ نے تو زاگری کا فائدہ کیا اس لیے کہ آلِ محمد کی فضیلت کا سمندر ایک ہی ہے جس طرح سمندر میں پانی وہی رہتا ہے مگر ہر اٹھنے والی موج نہیں ہوتی ہے ہر اٹھنے والی موج نہیں ہوتی ہے بھئی چودہ سو سال سے قرآن فضائلِ آلِ محمد موجزن سمندر کی طرح چانے والوں کے درمیان موجود ہیں فضائل تو وہی ہیں آنے والا ہر زاکر اسی موجزن سمندر سے ایک نئی فضیلت کی لہر اٹھا کے جاتا ہے انا فاطر السمنوات والعرض حاضی فاطمہ انا موجزن حاضی حسن جن کا مزار ہے جہاں بیٹھے ہوئے انا قدیم الحسان حاضی حسین یہ کب کہا عشبر کس نے پوچھا ملائکہ نے کیا تعرف دیا کہ میں محمود ہوں انا میں آلہ ہوں انا میں فاطر السمنوات ہوں یعنی قدرت نے ان کو اپنی انا سے پہچنوایا اے مسلمان اوزرہ کچھ تو شرم کرو یہاں ہماری فضیلت قبول کرنے کا مسئلہ نہیں ہے اس کی انا کا مسئلہ ہے نہیں متوجہیں لکھنوں کو کیا ہوتا جا رہا ہے یہاں اس کی انا کا مسئلہ ہے میں محمود حاضی محمد انا آلہ حاضی علی انہی فرشتوں نے جب زمین پہ پوچھا پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہیں بھئی حدیثِ گزہ کہ ہم فاطمہ تو وابوہا وابالوہا وابنوہا پروردگار عرش پر جس کو تو نے اپنی آنا سے پہچنوایا تھا یہ فرش پر بیان کیوں بدل دیا کہ ابھی تو لقب سنایا ہے فاطمہ ہے مرکز دائرہ عصمات ہم مرکز دائرہ عصمت ہیں تو ہم مرکزی سے پہچنوایا جائے گا یہ فاطمہ ہیں ان کے بابا ہیں ان کے شہر ہیں فاطمہ کے بیٹے ہیں اگر محمد عربی کو فضیلت ہے تو مرکز فاطمہ ہیں فاطمہ کے ذریعے پہچانے جائیں گے تمام فضیلتوں کے درمیان اہم معصومین کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ فاطمہ کے ذریعے پہچنوایا جائیں گے دیکھیں اس نے اپنی آنا کو ہٹا کے فاطمہ کا ذکر رکھا اس لیے کہ فاطمہ ہم مرکز دائرہ عصمت اس اس طرح ان کے فضائل میرے بچپن میں بزرگ گواہی دیں گے کسرت سے لقب پیش کیا جاتا تھا مومنین کے درمیان اب القاب بھی چھپائے جا رہے ہیں ان کے لقب بھی چھینے جا رہے ہیں ہم فاطمہ تو حدیث اکیسہ نہیں سنانا ہے آپ کو کیونکہ آج عرض اتنا کرنا ہے لوگ حدیث اکیسہ کے بھی مخالف ہو گئے ہیں جبکہ میں نوجوانوں کے لئے ارز کر دوں بزرگوں کو کیا سمجھاؤں گا کیا سناؤں گا کہ جتنی مستند حدیث اکیسہ ہے خدا کی قسم کوئی نہ دوسری حدیث ہے نہ کوئی دوسری روایت ہے میں اور روایتوں کے لئے خدا نکر ان کو کمزور نہیں کر رہا ہوں محصوم امام نے فرمایا ازہان انسان محتاجہ امثال ہوا کرتے ہیں انسانوں کے ذہن مثالوں کے محتاج ہوا کرتے ہیں میں اپنی بات کی وضاعت میں ایک جملے کی مثال بھئی کسی کے پاس پانچ کروڑ اوپئے ہیں مگر کسی کے پاس پانچ ہزار کروڑ ہیں تو بھئی پانچ کروڑ بھی کم تو نہیں ہوئے ازاجمی کی ایک حیثیت ہے ہندوستان کے معاشرے میں پانچ کروڑ سے وہ پیسے والا کہلائے گا آپ نے امور زندگی کے تمام کام بہ آسانی انجام دے لے گا دولت مند کہلائے گا پیسے والا کہلائے گا انکار نہیں کیا جا سکتا مگر جس کے پاس پانچ ہزار کروڑ ہیں بھئی خدا کی قسم حدیث قصہ کہ جس نے روایت مستند ہے جو درائت اس کے پاس ہیں جو صحاہ اس کے پاس ہیں جو مشاہق اس کے پاس ہیں خدا کی قسم کسی دوسری حدیث کے پاس نہیں ہیں حدیث کہتے ہیں قصے کو بیان کو حدیث قصہ یعنی قصہ والا بیان حدیث کہتے ہیں بات کو بیان کو قصے کو واقعہ کو قصہ والا بیان خدا کی قسم اس وقت وقت نہیں ہے اور آپ کے لئے گفتگو بوجل ہو جائے گی ورنہ میں ثابت کرتا روایت کے اعتبار سے درائت کے اعتبار سے رجال کے اعتبار سے مشاہق کے اعتبار سے جتنی مستند حدیث قصہ ہیں خدا کی قسم کوئی دوسری حدیث نہیں ہے میں دیکھیں تفصیل چھوڑا ہوں پھلکل اس بات کو ہی پر روک رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے مگر نوجوان سن لیں مشاہق کیا ہوتے ہیں اور تمام دلیلوں کے درمیان مشاہق کو سب سے زیادہ مضبوط دلیل مانا جاتا ہے مشاہق کیا؟ علم سینہ یعنی کوئی بات میں نے اپنے والد سے سنی انہوں نے اپنے والد سے سنی انہوں نے اپنے والد سے سنی اور اس سلسلہ جہاں سے بات چلی وہاں تک پہنچے خدا کی قسم مشاہق جتنے مضبوط حدیث قصہ کی ہیں کسی دوسری حدیث کے نہیں آئیں سینہ بس سینہ یہ حدیث ہم تک آئی کہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے حدیث قصہ نہیں پڑھنا ہے نہ اس کے زہل میں کچھ نکات پیش کرنا ہے دیکھیں حدیث قصہ سے حسد کیوں ہوا اس لیے کہ فاطمہ سے منصوب ہے جبکہ جو صاحبان معرفت علماء گزرے ہیں انہوں نے عجب شان سے اس کو رائچ کیا ہے خالی دنیا میں واقعے قصہ نہیں ہوا حدیث قصی ہے خالی حدیث قصہ نہیں آئی حدیث قصہ سے پہلے بزرگوائی دیں گے علماء سے تذدیق کر لی جگہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے آج کل کی گفتگو تو اور زیادہ سخت اور مضبوط ہو گئی ہے کل تو آدمی اپنی بات کہے کہ مکر سکتا تھا کیونکہ ریکارڈ نہیں ہوتا تھا حدیث قصہ سے پہلے تھی حدیث ندا جن مواقع پہ آپ کسرس سے حدیث قصہ کی سنیے گا حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں انہی مواقع پہ کب کی جاتی ہے برکتوں کے موقع پہ بیٹی کی شادی کا موقع آیا برکت ہو حدیث قصہ کی تلاوت نیا کاروبار شروع کیا برکت ہو جائے حدیث قصہ کی تلاوت کیوں کیونکہ معصومین نے فرمایا کہ جہاں پر حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں میرا آخری فرزان حجت آخر موجود ہوتا ہے اور جب دعا ہوتی ہے تو وہ آمین کہتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ امام وقت کی آمین ہو اور دعا نہ قبول ہو اب سمجھے حدیث قصہ کا حسد اتنا چوپن پر آئے بی بی کی فضیلت میں انہی مواقع پہ ہوتی تھی حدیث ندا یہ کیا تھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے دو جملوں میں سننے پیغمبر اسلام کی حدیث اس حدیث حدیث کا مطلب بات حدیث ندا ندا کے مطلب صدا یہ نبی کی بات تھی نبی کی حدیث تھی حدیث ندا نبی نے ارشاد فرمایا جو میرے کہنے سے قولو لا الہ الا اللہ کا نعرہ میرے بلند کرنے کے بعد جو میری وجہ سے اس کی توحید کا کلمہ پڑھا ہے میری رسالت کی گواہی دے رہا ہے میرے بھائی علی کی ولایت کی گواہی دے رہا ہے روزِ قیامت جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا تپش ہوگی وہ اس سے پگھل رہا ہوگا تو میں زمانت دیتا ہوں دنیا میں توحید و رسالت و ولایت کا کلمہ پہ ہو میں اس دھوب سے تمہیں اپنے سائے میں کر لوں گا یہ حدیث ندا تھی پیغمبر اسلام کی حدیث میں اس عذاب سے تم کو اپنے عبر الرحمت میں اپنے سائے میں چھپا لوں گا کسرت سے تلاوت ہوتی تھی پھر آئی حدیث لوا پہلے تھی حدیث ندا پھر یہ بھی کم پڑھی گئی حدیث لوا پڑھی گئی حدیث لوا کس کی حدیث ہے یہ امیر المومنین کی حدیث ہے سنا ہوگا اپنے بزرگوں سے علماء سے سلوات پڑھنا ہے تو باوات سے بلند سلوات پڑھنا ہے پوری تو زیادہ دیر گفتگو نہیں ہونا ہے انجمن حائم آتمی تشریف لارہی ہے ان کا انتظار ہے تشریف لیں آئیں بس گفتگو تمام ہو جائے گی بہت تھوڑی عدق گفتگو ہے مگر ذرا علمی گفتگو بھی سنا کیجئے دشمن بڑی چالاگی سے حملہ ور ہے اہلِ بیت کی فضیلتوں کے خلاف حدیث لوا آپ نے لوا الہم کا ذکر سنا ہوگا علماء سے قیامت کے دن لوا الہم پرچم توحید آئے گا یہ حدیث امیر المومنین کی ہے علی نے اعلان کیا کہ جو اللہ کی توحید میرے بھائی محمد عربی کی رسالت کی گواہی دے کے میری ولایت کا گلمہ پڑھے گا قیامت میں جب سورت سوہ نیزے پہ ہوگا تو میں ایک علم لے کے آؤں گا لوا کہتے ہیں پرچم کو لوا کہتے ہیں عرم کو اس کے پھرہرے سے میں اس آفتاب کی تمازت پہ سب کو محفوظ کر لوں گا ہم متوجہ ہوئے کہ ہمارے خالی علم نہیں اٹھتے جلوسوں میں علم کا پھرہرہ کھولا کیا جاتا ہے بھائی علی نے کہا میں اس کے سائے میں لے لوں گا اس دھوپ سے بچ جاؤ گے متوجہ ہوئے نا میں اتنا بھی سکر نہیں کرتا مگر میری بات مکمل نہ ہوتی صرف مجبوری میں سمجھانے کے لیے دیکھیں کس طرح فضائل چھپائے گئے ہیں علمہ سے کہا کے تھوڑے جستجو کیا کریں پڑھا کریں فضائل پہنچائیں ابھی حقائق پہنچے نہیں ظالم کہتا ہے کب تک فضائل پڑھے جائیں گے حدیثِ ندہ نبی کی حدیث کسرت سے پڑھی جاتی تھی اب نہیں پڑھی جاتی ہے حدیثِ لوا علی کی حدیث پرچم کے سائے میں کر لوں گا توعید اور رسال اور ولایت کی گواہید ہوگے اب کسرت سے نہیں پڑھی جاتی ہے کسرت سے پڑھی جاتی ہے حدیثِ قصہ بھئے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے وہ تو پیغمبر اسلام کی حدیث بی بی کے بابا شہزاد یہ کون ہے ان کے علی والی و وارس حاکم شوہر حدیثِ لوا علی کی حدیث ارے ہمارے علماء نے کیا منظر دیکھا کہ نبی کرے قیامت کی دھوب سے بچاؤں گا اپنے سائے میں لوں گا علی کرے میں لوا لے کے آوں گا لوا الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اس علم کے سائے میں پھرہرے میں تم سب کو لے لوں گا اگر توعید اور رسالت اور ولایت کی گواہی دی مگر علماء نے دیکھا کہ جب ان دونوں کو سائے کی ضرورت ہوئی یا بھائی سنیے کچھ عرض کر رہا ہوں نبی کے بدن پر زوف کا اثر تاری ہوا تو فاطمہ کے گھر میں آئیں اے بیٹی چادرِ قصہ لادو چادرِ یمانی لادو بھائی جو ہم کو سائے دے رہا تھا جب اس کو سائے کی ضرورت ہوئی بجا پیدار ہو کے سننے گفتگو زیادہ دیر نہیں ہونی ہے بھائی نبی نے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں قیامت کا دن سائے دیں گے اگر اس حدیثِ ندہ کو پڑھا علی نے آواز دی حدیثِ لیوہ کو پڑھو ہم علم کے سائے میں رکھیں گے توحید و رسالت اور ولایت کے قائل رہو مگر علماء نے دیکھا کہ یہ دونوں جب ان کو سائے کی ضرورت محسوس ہوئی تو یہ فاطمہ کے دروازے پہ آئے تو جب ان سائے دینے والوں کے لیے سائے بنتی ہے زہرہ کی چادر تو ہم بھی اسی چادر کے وسیلے پہ آگئے اے بی بی اس چادر کا صدقہ چانے والوں کو بھی عطا کر دیجئے سلوات پڑھ دیں حضرت محمد وآلہ یہ ہے حدیث قسا کہ مالک حدیث ندا صاحب حدیث لوا حدیث قسا میں آ رہی زہرہ کی چادر میں پنا پہنے کے لیے آ رہی ہیں صدیقہ مرکز ہے جہاں تو گفتگو کا آغاز ہوا تھا اور خدای خزم آج کل تو اتنی خستاقیاں بڑھ گئی ہیں اتنی چالاگی سے اہل بیت کی فضیلتوں کو چھپایا جا رہا ہے اس سے انکار کیا جا رہا ہے کہ پرانی روایت ہے کوئی ڈرنی ضرورت نہیں ہے کہ جب باطل حق کے مقابلے میں نہیں ٹک سکا تو حق کے مقابلے میں حق کو لایا گیا آج کہا جاتا ہے کہ حدیث قسا کے بجائے دعائے کمیل پڑھئے میں آپ پریشان نہ ہوئیے حالیٰ کہ پہلے ارس کر دوں ہمارے ہاں کوئی آپشن آپشن کی گنجائش نہیں ہے یہ نبی کو جو کوثر عطا ہوا انہا آتا ہے نا کوثر کوثر ہے مزدر مزدر سے سارے الفاظ نکلتے ہیں اس کے مانے خیر ہے کثیر فاطمہ کی برکت سے اتنے خیر ہیں کہ تمہارے لینے میں کمی ہے ان کے دینے میں کمی نہیں ہے تمہارے مانگنے میں کمی ہے ان کی عطا میں کمی نہیں ہے یہ بجائے جائے آپشن ہم کو نہ دیجئے پہلے اللہ نے دو حد دیئے دعائے کمیل بھی پڑھئے حدیث اقصہ بھی پڑھئے مگر سنیے اگر آپ کو لطف نہ آئے تو صورت اس خدمت کا فائدہ کیا اتنا زہرہ کے بغض میں ڈوبے ایسے اندے ہوئے بغض زہرہ میں کچھ پڑھے لکھے قسم کے انسان زہرہ کی فضیلت کو دیکھ کے پیٹ میں مہر اٹھا کہ حدیث اقصہ پڑھئے حدیث اقصہ کے وجہ میں افکی جگہ دعائے کمیل پڑھئے تم بولے ہم سمجھ گئے بغض میں بول لے ہو تم سے بڑا کوئی جاہل نہیں اس لیے کہ زہرہ سے زیادہ علی کا بغض ہے تم اتنے اندے ہو گئے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ دعائے کمیل ہے کیا بھر جیسے ہی بولتا ہے بولنے سے نہ پریشان ہوا کیجئے اس لیے کہ بولے گا نہیں تو پہچانا کیسے جائے گا تم نے کہا حدیث اقصہ کے بجائے دعائے کمیل اگر کمبختوں کو معلوم ہوتا کہ دعائے کمیل ہے کیا تو کبھی بھی دعائے کمیل کا نام نہ لیتے اس لیے کہ کمیل نام کا صحابی تھا علی کے پاس آیا اے علی مشکل میں ہوں حاجت کے لیے کچھ دعا تعلیم فرمائیے دعائے کمیل کچھ نہیں ہے علی کے دہن سے جاری اور سالی کلمات کا نام ہے دعائے کمیل جب اپنے صحابی کمیل کو علی نے تعلیم فرمائی بھئے زہرہ پرداش جی ہو رہی علی کہاں سے پرداش ہو جاتے بغز زہرہ میں ڈوبے تو کوئی راستہ نہیں ملا دعائے کمیل پڑھئے دعائے کمیل کچھ نہیں مولا علی نے تعلیم فرمائیے اپنے صحابی کمیل کو اس کو دعائے کمیل کہتے ہیں بجائے بجائے نہیں ہیں اور آپ کو زیادہ پریشان نہ کروں ایک جملے میں اور اس کے بعد ربتے ہیں مصائب اس لیے کہ مصائب میں بھی کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کرنا ہے ہم تو ذکر کریں گے مصائب کی شکل نہیں ہوگی مگر آل محمد اتنے مظلوم ہیں کہ ان کا ذکر سن کے آپ زار و قطار روئیں گے بڑی ذمہ داری سے ممبر سرچ کر رہا ہوں محسوس کی آل محمد پر ظلم ہو کیسے کیسے رہی جس کے نتیجے میں آج آپ اس فرش مجلس میں شبیہ جنت البخی روضہ فاطمہ رسم نگر لگنوں میں جو زیر نگرانی انجمن شمشریہ حیدی خدا سلامت رکھے عراقین انجمن شمشریہ حیدری کو جو سال ہا سال سے اس کی خدمت انجام کر رہے ہیں اور اس کی مجھے حکم آئے مختصر سی تاریخ بھی بیان کر دوں کہ انجمن شمشریہ حیدری کہ جب ہمارے والد خطیب الیمان مولانا تحجر علی صاحب صدر تھے تو یہاں ان کے وارسین بیٹھیں جن کے حد میں انتظام تھا انہوں نے گزارش کی کہ آپ سمالیئے انہوں نے انجمن شمشریہ حیدری کے حوالے کیا اور بہمدللہ نسلن بعد نسلن کافی طویل وقت سے انجمن اس بارگاہ کی اور اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہے خدمت انجام دے رہی ہے مجھے بھی شرف حاصل ہوا یہ شرف میرے حصے میں بھی آیا انجمن شمشریہ حیدری کے ممبران نے جناب سرکار بھائی بیٹھے ہیں ہمارے جناب زامن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر ممبران نام لے کے میں وقت کو جو ضائع کروں فضائل پڑھنی کا وقت نہیں ہے حکم دیا میں ایزے خادم آپ کے سامنے موجود ہوں یہ شیشہ کاری کا کام ہوا یہ ذریع رکھی گئی جب سے میں خدمت انجام دے رہا ہوں یہ فرج بنا ابھی اور اس کی تزین و آرائش ہونی ہے انجمن اور میں ملکے خدمت انجام دے رہا ہوں یہ ہمارے لئے بڑا شرف ہے اور یہ آٹھ شوال کا جو آج کے دن اشرا ہو رہا ہے اس کی بھی بنیاد علماء نے ڈالی کچھ سال بعد ہمارے والد خطیب الیمان سے کہا کہ آپ انجمن شمشریہ ہیدری کے صدریں انجمن کے تحت اس پروگرام کو منقض کیا کریں تو پہتر ہوگا کیونکہ انجمن نسلن بادہ نسلن چلتی ہے آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے تو اس پروگرام کی بقا کیا ہوگی اور بحمدللہ کیا دور اندیشی تھی ان کی انہوں نے خطیب الیمان سے کہا خطیب الیمان نے انجمن شمشریہ ہیدری سے گزارش کی اور بحمدللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اس بات پہ کہ شرف انجمن شمشریہ ہیدری نے آج تک اپنے ہاتھ سے زائع نہیں ہونے دیا جو ہم لوگوں کے لئے انجمن کے راکعین کے لئے بہت بڑا شرف ہے بہت بڑی فضیلت ہے سنیں جو عرض کر رہا تھا حدیث ایک قصہ کے بجائے دعا کمائل بجائے بجائے کیا ہوتا ہے دعا کمائل بھی پڑھئیے حدیث ایک قصہ بھی پڑھئیے آپ اعتماع میں حجت کے لئے ایک جملے میں دونوں کی وزیلت سننے دعا کمائل کیسے کہتے ہیں حدیث ایک قصہ کیسے کہتے ہیں دعا کمائل علی کی دعا حدیث ایک قصہ زہرہ کے اس شادر ایک قصہ سے متعلق واقعہ فرق کیا ہے دونوں میں دعا کمائل میں علی نے اللہ کے فضائل پڑھے دیکھیں کہ کچھ عرض کر رہا ہوں توحید ویان کی گئی ہے دعا کمائل میں توحید کے فضائل پڑھے گئے ہیں توحید کی حضمت بیان کی گئی ہیں علویت کے پیغامات دیے گئے ہیں دعا کمائل میں اللہ علی نے اللہ کے فضائل پڑھے اور حدیث ایک قصہ میں اللہ نے اہلِ بیعت کے فضائل پڑھے سلامت پڑھے اہلِ بیعت کے فضائل پڑھے بس یہ شہر ہے لکھنا ہوا ہے آپ کسر سے مجل سے سنتے رہتے ہیں مجھے بھی عراقین انجمن شمشریہ ایدری نے حکم دیا آپ کے سامنے حاضر ہو گیا یہاں تو دنوں رات فضائل سنتے رہتے ہیں وقت کی کمی ہے ماشاءاللہ انجمن آنا شروع ہو گئی ہیں جو موجود ہیں وہ سینہ بسینہ اس بات کو آگے بڑھائیں اور جو نہیں ہیں وہ اس پیغام اس کیمرے کے ذریعے انٹرنیٹ کے دنیا دنیا کو دنے چاہ رہا ہوں اپنے بچپن میں یہ انجمنیں بھی کثیر تعداد میں اور بڑی سنگت کے ساتھ آیا کرتی تھیں اگر صدیقہ طاہرہ کی مسئیبت میں آپ کھڑے ہو گئے اور خالی دو احتجاجی کلمات میں نوحے کے بول پڑھ دئیے آپ کو نئی اندازہ کہ قیامت کی گرمی میں آپ کو کتنی بڑی مسئیبت سے نجات ملے گی ہاں عزیزوں دنیا سمجھی ہی نہیں کہ بعد نبی اہلِ بیتِ رسالت پر کیا ظلم ڈھائے گئے آپ تو قبہ ہائے بقی کا مہتم کرنے بیٹھے ہیں وہ روزہ جو اہمِ بقی کی قبر پر تعمیر تھا صدیقہ طاہرہ کا مزار امامِ حسنِ مشتبہ کا مزار امامِ زین العابدین کا مزار جانشینِ پیغمبرِ اسلام کے مزار امامِ محمدِ باقر کا مزار امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کا مزار دنیا کو اتنی دشمنی ہوئی کہ تیرہ سو چوالیس ہجری میں خالی تیرہ سو چوالیس ہجری میں نہیں مستند تاریخ سنا رہا ہوں بارہ سو بیس ہجری میں بھی شاہ سعود نے ایک مرتبہ ناکام کوشش کی تھی مگر اس وقت کے احتجاج کرنے والوں نے اتنا مضبوط احتجاج کیا کہ ان کی حمد نہیں پڑی بارہ سو میں بڑی سمداری سرچ کر رہا ہوں بارہ سو بیس ہجری میں بھی قبہ ہائے قبورِ امامِ ماسومین دھانے کی کوشش کی گئی تھی یہاں تک کہ کربلا کی طرف بھی بڑھے تھے نجف کی طرف بڑھے تھے مگر اس وقت کے مومنین نے وہ احتجاج کیا کہ یہ ڈر گئے ان کی حمد نہیں پڑی مگر آلِ محمد سے کیا کینا ہے کہ تیرہ سو چوالیس ہجری میں آتے آتے شاہ سعود نے خدا بے شمال لانت کرے آٹھ شوال کو جنت البقی پر جانشین پیغمبرِ اسلام کے نبی کی گلوتی بیٹی کے مزار کے قبعوں کو ڈھا دیا آج آپ اس طرح سے احتجاج کیجئے کہ سعودی حکومت مجبور ہو جائے اس کی تعمیر کنانے پہ عالمی پیمانے پہ اور جو آپ کا فریضہ ہے آپ اس سے فراموش نہ ہوں اس لیے کہ تو میں نے ذکر کر دیا کہ قبعہ آئے مزار متحر دھانے کے سسلے میں غم ہو رہا ہے ارے غم تو ہمارے اور آپ کے لیے ہے کبھی آپ نے سوچا صدیقہ پہ مسائب کیا پڑے ادھر نبی کی آگ بند ہوئی آزادارو تم ولایت امیر المومنین کا کلمہ پڑھتے ہو بہت ہی آسانی سے پڑھ لیتے ہو کہیں کہیں پہ علی کی ولایت کا انکار کیا جاتا ہے تم دفاع کرتے ہو مگر خدای قسم نوجوان سنیں بزرگوں کو کیا سناوں گا ولایت علی کی سب سے پہلی دعفے صدیقہ طہرہ بی بی فاطمہ زہرہ ہیں اس لیے کہ جیسا ہی نبی کی آگ بند ہوئی لوگوں نے علی کی ولایت سے انکار کر دیا جو غدیر کے میدان میں نبی نے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پلند کر کے اپنے والی وارث علی امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا تھا اس کا انکار کر دیا ہاں نوجوان ٹھہر کے سنیں میں نے فضائل میں اختصار کیا مسائب بھی تفصیل ہی نہیں پڑھوں گا مگر کچھ دیر یہ حقائق تو سن لیں ہماری نئی نسلیں کیسے آگاہ ہوں گی سن سکیں گے کتنے دن کا فرق تھا اٹھارہ زلج میں ٹھہر گیا آپ بھی ٹھہر کے سنیں اٹھارہ زلجہ کو غدیر میں نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا اٹھائیس سفر کو پیغمبر اسلام کی رہلت ہوئی جیسے ہی رہلت ہوئی لوگ نبی کے جنازے کو بھی چھوڑ کے چلے گئے سقیفہ میں بیٹھ کے خلیفہ بنایا علی کی ولایت سے انکار کر دیا ازاداروں انگلیوں پہ جوڑوں کتنے دن ہوئے بارہ دن زلج کے مہینے کے تیس دن محرم کے مہینے کے اٹھائیس دن سفر کے مہینے میں صرف ستر دن ستر دن سے نہ ایک دن کم نہ ایک دن زیادہ ستر دن میں علی کی ولایت کو بھلا دیا گیا جب نبی کی آنکھ بند ہوئی لوگ مسندہ نبوت پہ بیٹھ گئے تو فاطمہ زہرہ نے سر پہ چادر کو رکھا خانہ نشین زہرہ ایک مرتبہ مدینہ کی گلیوں میں نکلی ایک ایک دروازے پہ دقل باپ کر کے کہتی تھی زہرہ دیکھو میرے بابا نے صرف ستر دن پہلے اٹھارہ زلج کو میرے والی وارث علی کو اس کائنات کا مولا بنایا تھا لوگ مسند علی پر بیٹھ گئے ہیں چل کے علی کی ولایت کی گواہی دے دو لوگ کہتے تھے اے زہرہ ہم کو یاد نہیں کہ نبی نے کب اعلان کیا تھا زہرہ ضرور سینہ پیٹنے لگتی تھی زہرہ پہلی دعفع ولایت امیر المومنین ہیں مدینہ کی گلیوں میں پھر رہی ہیں جب لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا تو زہرہ گھر میں آئیں حسنین کی انگلیاں پکڑیں زہرہ مدینہ کی گلیوں میں آئیں بیتو شرف کو چھوڑا علی کی ولایت کے لیے میں نے عرض کیا تھا تاریخ ہے مگر اس طرح آپ بلک بلک کے روئیں گے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ آل محمد پر بعد پیغمبر اسلام ظلم کیا اٹھائیں امت محمدی نے اصحاب پیغمبر اسلام نے زہرہ دائنہ ہاتھ میں حسن کی انگلی جن کے مزار کی بھی قبہ گرایا گیا اسی جنت البقی میں امام حسن کی بھی خبر مطار ہے بائے ہاتھ میں آقا حسین کی انگلی کائن پہچانتے ہو کہاں پہچانتا ہوں یہ جوانان جنت کے سردار ہیں کائن پہچانتے ہو کہاں نبی ان کو اپنی آگوچ میں لے کے بیٹھ کے خدبہ دیتے تھے کائن پہچانتے ہو یہ کون ہے حسنین کریمین کہاں جب نبی کی پشت پہ آ جاتے تھے نبی سجدے کو طول دیتے تھے مگر اٹھاتے نہیں تھے کہاں تمہیں حسنین کا واسطہ کہ چلو کچھ لوگ علی کی جنگہ کو غزب کر کے بیٹھ گئے ہیں علی کی ولایت کی گواہی دے دو سنانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قبر کے منہدیم ہونے پہ اتنا بڑا مجمع آ گیا مگر زہرہ پہ کیا مسئیبت ڈھائی گئی آپ سنتے تو ہیں کہ بی بی زہرہ کی پسنیا شکستہ کی گئی آپ کو وجہ پتا ہے کہ زہرہ کی پسنیا جزاکم ربکم حضادار و باواز و بلند گریہ کرنے میں شرم نہ محسوس کیا کرو انجمنے آ گئیں جو باہر کریں وہ بھی باواز و بلند گریہ کریں جو اندر بیٹھیں وہ بھی اس لیے کہ امامت کو شکوا ہو جاتا ہے اے چانے والے تُو نے گریہ نہیں کیا کہ مولا رومال تر ہو گیا کہ ایسے نہ رویا کرو ایسے رویا کرو جیسے میری جد ماجدہ فاطمہ زہرہ گریہ کرتی ہے ولدی ولدی حسین یہ زہرہ کی پسنیاں توڑی کیوں گئیں نوجوان سنو جلتا ہوا دروازہ گرایا کیوں گیا زہرہ ہستین کی انگلیاں پکڑ کے ایک ایک دروازے پہ گئیں کہ علی کی ولایت کی گواہی دے دو حسنین کا واسطہ لوگ کہتے تھے زہرہ ہمیں یاد نہیں ہیں کہ نبی نے کب غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا ایک مرتبہ جب چند روز صبح دو چار روز گزرے تھے یہ ہنگامہ ہوا کہ نبی کی بیٹی ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جا کے کبھی حسنین کی دعائی دے رہی ہے کبھی اپنے بابا کی دعائی دے رہی ہے یہ تو انقلاب آ جائے گا تختہ پلٹ دیا جائے گا تو کچھ لانتی ہاں کتنی مظلوم ہے زہرہ کہ آج بھی ہم منظر عام پر اتنے آزاد نہیں ہوئے کہ ان کا نام لے کے ان پر لانت کر سکیں لگڑیاں لے کے در سیدہ پہ آئے حضرت صاحب کے گریہ کے لیے دو جملے کی ایک رواہ سنا دوں بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام اس وقت میرے ذہن سے گزر گیا ہے وہ آیت اللہ تھے انہوں نے اپنی کتاب لکھی بی بی زہرہ کے سلسلے میں نام سنیں گے کتاب کا نام ہی عجب ہے آنکھوں میں عشق نہ رکھیں گے اس کتاب کا نام ہے عجب سمم العجب عجب سمم العجب یعنی مسائب بالائے مسائب مسیبت بالائے مسیبت ظلم بالائے ظلم عجب زمم العجب کتاب لکھی ہے اس میں وہ آیت اللہ لکھتے ہیں کہ زہرہ ایک ایک دروازے پہ گئی کہ علی کی ولایت کی گواہی دے دو زہرہ جس سے جس سے کہہ رہی تھی کوئی نکل کے نہیں آیا مگر جب کسی ملون نے آواز دی چلو درے سیدہ کو چل کے آگ لگاؤ تو وہ سم موجود تھے جن سے زہرہ کہہ رہی تھی کہ میرے بابا علی کی گواہی دے کے گئے تھے ولایت کا اعلان کر کے گئے تھے چل کے گواہی دے دو زہرہ کے کہنے سے نہیں آئے زہرہ کا دروازہ گرایا گیا درو دیوار کے درمیان ہاں قبہ ہاں متار گرائے گئے آپ اس کا ماتم کر رہے ہیں سرو سینہ پی ٹی اے اس طرح دروازہ گرایا گیا زہرہ درو دیوار کے درمیان پسنیاں ٹوڑ گئیں آواز دی اے بابا محمد ربی میرا محسن قتل ہو گیا جزاکم ربکم آپ کی آوازیں بلند ہیں میں مجلس کو تمام کر دیتا یہ ازادار جمع ہوئے ہیں پھر ایک بار پیغام دے رہا ہوں انجمن شمجیر حیدری کی جانب سے یہ پروگرام منقد کیا جاتا ہے اے نوجوانوں اگلے سال تمہاری ذمہ داری ہے لوگوں سے خود جا کے گزارش کرو کہ کسرت سے اس میں آئیں انجمن والے اپنے ممبران سے گزارش کریں کہ کسیر تعداد میں سنگت ممبران انجمن کے اس غم میں شرکت کرنے کے لئے جائیں مزار سیدہ ہے ہاں عزیزوں سے بے کر رواہ سنانا چاہتا ہوں اس دروازے کی عظمت کیا ہے جس پر لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی گئی بی بی زہرہ کا پہلو ٹوٹا کس مضیبت کو اٹھا کے گئی ہے زہرہ ابھی اس سے چند دن پہلے پیغمبر اسلام کی اٹھائی سفر کو شہادت ہوئی ہاں علماء اکرام مراجع زبل احترام نے بڑا احترام کیا کیجئے مراجع اکرام کا انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں ہاں عزیزوں وہ لکھتے تصدیق کی ہے کہ تین رب الاول کا دن تھا پیغمبر اسلام کا سیم پیغمبر اسلام کی سیم کی تاریخ تھی کیونکہ اٹھائیس کو پیغمبر اس دنیا سے گئے اٹھائیس کے بعد انتیس سفر کو جنازہ رکھا رہا زہرہ انتظار کرتی رہی اصحاب پیغمبر آئیں گے میرے بابا کے جنازے کو دفنائیں گے اس کے بعد تیس آئی یا پہلی رب الاول آئی یا تیس سفر مانے یا پہلی رب الاول مانے جو بھی چاند ہوا ہو علی نے کہا زہرہ اجازت دو تم اس میت کی وارث ہو نبی کا جنازہ دو دن بعد دفن ہوا پہلی رب الاول رکھے تو تین کو سیم تیس سفر رکھے تو تین کو سیم ہاں یہی سیم کی تاریخ ہے کہ جب در زہرہ پہ لکڑیا جمع کر کے آگ لگائی گئی تھی دروازہ توڑا گیا تھا ہاں ایک روایت اجازت دیں مرزا جعفر صاحب شیخ جعفر صاحب بہت بڑے عالم دین بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں شیخ جعفر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں چند روز قبل پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کے اکلوتی بیٹی کے سی دروازے پہ آئے اسی پہ مجلس تمام ہو جائے گی حضر دارو جس طرح چاہیے گا سیدہ کو پرسا دے لیجئے ایمہ بقی کا ماتم ہے چار چار اماموں کا ماتم ہے امام حضر مشتبہ امام محمد باقر امام جعفر صادق امام زین العبدین چار چار اماموں کا ماتم ہے ان کے روزے مندم کر دیئے گئے اس لئے رواہ سنا رہا ہوں نبی آئے اپنی بیٹی کو سلام کرنے کے لیے اے فضا میری بیٹی سے کہہ دو کہ نبی دروازے پہ کھڑا ہے بغیر اجازت اس دروازے میں داخل نہیں ہو سکتا بابا کو اجازت دے بابا اندر آکے اپنی بیٹی کو سلام کرنا چاہتا ہے حاضر جس طرح چاہیے گا اس رواہت کو سن لیے گا مستند ترین رواہت ہے حوالہ دے کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں فضا آئیں نماز صبح اول وقت نماز صبح کہ فوراں بعد کا وقت ہے اتنا کہ جتنی دیر میں نماز ادا ہوتی ہے نبی کے آخری لمحات تھے کہا فضا جا کے زہرہ کو بلا دو اجازت لا دو فضا گئیں کیا دیکھا زہرہ مسلے پہ آرام کر رہی ہیں آواز دی زہرہ نہیں بولی کہا یا رسول اللہ آپ اندر آ جائیے آج اجازت کی ضرورت نہیں میں نے بی بی کا آواز دی بی بی نے جواب نہیں دیا مجھے تو کچھ اور ڈر محسوس ہو رہا ہے کہا نہیں آج میری بیٹی کو نیند آ گئی ہے اس لیے کہ فاطمہ زہرہ فاطمہ زہرہ دن بر چکی چلاتی ہے کس میند سے اپنے بچوں کو پال رہی ہے جب اللہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو کچھ آرام ملے تو میں محمد کون ہوں فاطمہ کو جگانے والا بیدار ہو جائے گی تو میں اجازت لے لوں گا فضا کبھی حجرے میں آتی ہیں مصنط ترین روا سنا رہا ہوں اسی پہ مجلس تمام ہے گریہ میں کمی نہ کی جائے گا فضا کبھی بیت شرف میں آکے حجرے میں آتی تھی کبھی رسول اللہ کے پاس جاتی تھی کافی دیر ہو گئی روایت بتاتی ہے تین سے چار گھنٹے گزر گئے دوب کی تمازت بڑھنے لگی سورج اپنی پوری تپش پہ تھا نبی کے سینے پر نور پر سورج کی تمازت پڑھ رہی تھی فضا نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کی بیٹی کا گھر ہے یہ تو آپ کی گلوتی بیٹی کا گھر ہے آپ باپ ہیں کیوں نہیں اندر تشریف لاتے اس عذیت میں گھڑے ہیں کہ خدا کو منظور نہیں کہ بغیر در فاطمہ پہ اجازت لیے ہوئے اس کا باپ بھی داخل ہو ہاں حزیزوں اگر معرفت پیدا کریں گے تو مصیبت کا اندازہ ہوگا اس دروازے کی عظمت اس لیے پڑھا ہوں کہ زہرہ کا دروازہ آگ لگا کے گرایا گیا کہ میں ایسے نہیں آسکتا فضا نے کہا یا رسول اللہ آپ گھر تشریف لے جائیے بی 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 دار ہوں گی بی 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 دار ہوں گی میں آپ کو آکے بلالوں گی کہ فضا میری زندگی کا آخری وقت ہے اللہ کو یہ منظور نہیں کہ محمد اپنی بیٹی کو سلام کیے بغیر یہاں سے کہیں بھی ہلے خدرت یہی چاہ رہی ہے فضا اللہ اکبر اس سے مستند ترین کیا سنیں گے پیغمبر اسلام کے جملے ہیں آیت اللہ شیخ جعفر کی روایت ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آ لیجئے زہر کا وقت قریب آیا جملے تمام ہوئے مجلس تمام ہوئی جس طرح چاہیے گا پرسہ دے لیجئے گا بی بی سیدہ کے جنت البقی کے ندام کے سلسلے میں آئے ہیں ایک مرتبہ زہر سے پہلے فضا نے دیکھا زہرہ بیدار ہوئی کہ بی بی غزب ہو گیا کہ فضا میں بھی دیکھ رہی ہوں تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہے کیا غزب ہو گیا کہ آپ آج سو گئیں آپ کا بابا نماز ہے صبح سے لے کے نماز ہے زور تک دوب کی تمازت میں کڑا ہوا ہے زہرہ اٹھیں تہزی سے دروازے کے پاس آئیں اے بابا یہ تو آپ کی بیٹی کا گھر تھا اندر تشریف کیوں نہیں لائے کہ زہرہ خدرت یہ سمجھانا چاہتی ہے اصحاب کا مجمع لگا تھا یہی شکل تھی جس طرح زہرہ کے آستانے پہ آج یہ چانے والے کھڑے ہیں نبی کو اتنی دیر دیکھ کے اصحاب تھے قدرت ان اصحاب کو دیکھانا چاہتی ہے کہ تمہارے دروازے کی عظمت کیا ہے قدرت کی اجازت نہیں تھی مشیعت کی اجازت نہیں تھی زہرہ یہ کہہ کے بی بی نے کہا بابا گھر میں تشریف لائیے کہ بی بی سلام قبول کرو اے زہرہ اجازت دو کہ بابا اجازت ہے حاضر صاحب سننے کے لئے کیا باقی رہ گیا جس دروازے کی عظمت چند روز پہلے پیغمبر اسلام اصحاب کو سمجھا کے گئے تھے اسی دروازے پر آگ لگائی گئی زہرہ پہ گرایا گیا چودہ سو برس کے بعد خبر مطار پہ جو گمبت تھا وہ بھی ڈھا دیا گیا علا علانت اللہ علاق زالمین ماتم حسین ماتم حسین ماتم حسین آپ حسین ماتم حسین یا علاق زیوہ ماتم حسین موسیقی